اسلام علیکم جی میں ہوں نجم الحسن باجوا آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدید انتہائی اہم خبریں تازہ ترین صورتحال کو لے کر اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں سب سے پہلی اور بڑی خبر تو یہ ہے کہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس سون وار تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ ایک روایت ہے جب بھی کوئی قومی اسمبلی کا میمبر فات ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی فاتحہ نہیں کی جاتی ہے اور پھر جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اسے ملتوی کر دیا جاتا ہے تو حسب روایت اسے ملتوی کر دیا کیا ہے اور اب اٹھائیس تاریخ کو سون وار والے دن شام چار بجے جو ہے وہ اجلاس بلایا گیا ہے یعنی کہ شام چار بجے جو ہے وہ اجلاس بلایا جائے گا لگتا یہ ہے کہ شاید فیصلہ جو سپریم کورٹ کہتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہوگی بہر علاج موضوع یہ نہیں ہے موضوع انتہائی اہم ہے اور وہ ہے عمران خان کا ٹرمپ کارڈ کیا ہے دیکھئے دو طرح کی باتیں بہت گردش کر رہی ہیں آپ مختلف اینکرز کو سننا ہے مختلف چیزیں سننا ہے تو دو طرح کی باتیں بہت گردش کر رہی ہیں ایک تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاری ہے کہ جنرل باجوا کا استیفہ لیا جا رہا ہے اور عمران خان ستائیس تاریخ کو جب جلسہ میں خطاب کر رہے ہوں گے تو جنرل باجوا سے استیفہ طلب کریں گے یا انہیں ہٹانے کا حکم جاری کریں گے اس قسم کا تاثر جو ہے وہ ڈیویلپ کر رہے ہیں تو میں آپ کو آدھ اصل حقیقت بتانے چا رہا ہوں اس تاثر کے کون جو ہے وہ ڈیویلپ کر رہے ہیں کون لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں اصل کہانی کیا ہے عمران خان کا اصل ٹرمپ کارڈ کیا ہو سکتا ہے ذراعیہ میں کیا بتا رہے ہیں کیا بات وہاں سے آ رہی ہے چودری نصار سے کیا گفتگو ہوئی ہے اور کور کمانڈر کانفرنس میں کیا پیغام پہنچا ہے یہ ساری چیزیں اصل کہانی کیا ہے اور تاثر کیا دینے کی کوشش کی جاری ہے یہ بہت امپورٹنڈ معاملہ ہے لہذا اس بات کو جو ہے وہ غور سے سمجھے گا سب سے پہلے جناب یہ دیکھئے مالک صاحب جیسے لوگ روف کلاسرا اور خاص طور پر پرٹیکلرلی اگر میں بات کروں تو متی اللہ جان صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت اس تاثر کو جو ہے وہ تقویت دے رہے ہیں یہ کہتے ہیں جی عمران خان کا ٹرمپ کارڈ یہ ہے کہ ستائیس تاریخ کو جب جلسہ ہو رہا ہوگا اور میں متی اللہ جان کے لفظ کوٹ ان کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں تو عمران خان ممکنہ طور پر دو پرچییں اپنی جیب سے نکالیں گے ایک پرچی جس پہ یہ اپنا سطیفہ ہوگا اور کہا جائے گا کہ جناب میں سطیفہ دے رہا ہوں یا پھر جس کے وہ کہتے ہیں چانسز بہت کم ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جنرل باجوا کے بارے میں وہ لکھوائیں گے اور سطیفہ جو ہے وہ ان سے طلب کریں گے یہاں ان کی برطرفی کر دی جائے گی اسی طرح کی بات جو ہے روف کلاسرا صاحب نے کیا ان نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ انہیں برطرف کر دیں یہ ہوگا کہ جو ہے نا وہ یہ کھاڑا گا عمران خان ممکنہ طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جنرل باجوا سے سطیفہ طلب کر لیا ہے اور پھر ان کے اوپر بے شک پرائم منسٹر جانے والا ہو لیکن ایک دن کا پرائم منسٹر بھی پرائم منسٹر ہی ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ آرمی چیف کے اوپر اخلاقی اور قانونی طور پر بہت پریشر ہوگا کہ وہ سطیفہ دیں اور چلے چاہیں اب یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ایک طرف اب آپ یہ سن بھی رہے ہیں آپ تک پہنچ بھی رہے ہیں اصل حقیقت ناظرین کرام یہ ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان ایک کیاس پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے یا ایک جو ہے نا وہ اس طرح کی کوشش کی جاری ہے کہ ایک فاصلے جو ہے وہ بہت بڑھ جائیں کہانی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے قریبی حلقے بتاتے ہیں کہ عمران خان کا ایسا کوئی رادہ نہیں ہے کیونکہ عمران خان بار بار یہ کھیچوکے ہیں کہ ستائیس تاریخ کو جو ٹرمپ کارڈ ہم شو کریں گے یا ایک دن پہلے جو ٹرمپ کارڈ آئے گا اس ٹرمپ کارڈ میں اتحادی ہمارا ساتھ دینے کا فیصلہ کریں گے تو یہ تو نہیں ہو سکتا یہ بڑا سالڈ ارگومنٹ ہے کہ جنرل باجوہ کو وہ فارغ کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ اتحادی مان جائیں اور ایسا کبھی ممکن ہی نہیں ہے لہٰذا یہ جتنی آپ کو یہ باتیں جو سرے سے بتائی جاری ہیں یہ سراسر جھوٹ ہیں سراسر جو ہے وہ آپ کے درمیان جو ہے وہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے اصل کہانی یہ ہے کہ جناب مجھے اہم ترین ذرائع سے جو ہے وہ یہ خبر ہے کہ جنرل باجوہ نے واضح طور پر اس بات کا اشارہ دیا اور کہا ہے کہ ہم کسی قسم کی extension نہیں لیںا چاہتے ہیں یعنی کہ میں کسی قسم کی extension نہیں لیںا چاہتا ہوں دیکھیں اس بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کیونکہ جنرل باجوہ دیکھیں یہ جو پورا محول بن رہا ہے وہ اس پوری کہانی کے اوپر بن رہا ہے کیونکہ جنرل باجوہ extension لیں چاہتے ہیں یا ان کے کوئی اپنے جو ہے نا اس کے پیچھے کچھ چیزیں ہیں اس وجہ سے عمران خان انہیں ہٹانا چاہتے ہیں حالانکہ اس پورے معاملے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں جو پیغام دیا گیا جنرل باجوا کی طرف سے جنرل باجوا نے بڑے کھلے عام کہا کہ جناب میں کسی قسم کی ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں چاہ رہا ہوں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایکسٹینشن والی کہانی بھی غلط ہے اور جنرل باجوا کو ہٹائے جانے والی کہانی بھی سراسر غلط ہے عمران خان کبھی بھی یہ قدم جو ہے وہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹرمپ کارڈ کیا ہے مطلب اگر یہ نہیں کرنا جا رہے تو پھر ٹرمپ کارڈ کیا ہے وہاں پر انٹری ہوتی ہے دو تینہ ہم ترین چیزوں کی ایک تو یہ ہے کہ جناب چودری نصار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان سے جو ہے نا وہ معاملہ تیپ آ چکے ہیں ان کے قریبی دوست بھی بتا رہے ہیں کہ یا اس چودری نصار سے معاملہ تیپ آ چکے ہیں این ممکن ہے کہ چودری نصار جو ہے وہ کچھ لوگ لے کے وہاں پر پہنچ جائیں اور یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آتا ہے یہ دکھانا ضروری ہے اپنے ساتھ ان لوگوں کو لگانا ضروری ہے کیونکہ عمران خان بار بار کہہ چکے ہیں کہ اپوزشن نے تمام کارڈ شو کر چکی ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ اگر معاملہ جو ہے وہ عدالت میں چلنا اور نہ اہلی کے اوپر بات ہو اور عمران خان بھی بندے لے کے پہنچیں لیکن ٹرمپ کارڈ عام طور پر یہی سمجھا جا رہا ہے کہ جو چودری نصار ہے نا اور پھر کچھ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی یہی ہو رہی ہیں کہ چودری نصار ہی جو ہے کیونکہ جتنی میرے لوگوں سے جتنی میری لوگوں سے بات ہوئی ہے یہ اینکرز جتنے بھی ہیں جو بڑے اینکرز جن کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں روف کلاس رہا مالک صاحب مطی صاحب احمد صاحب تو خیر ریپورٹر بھی ہیں لیکن پھر بھی یہ ایک محول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان جا رہا ہے اور عمران خان اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں کر رہا ہے حالانکہ جو ریپورٹرز ہیں اور جو بخبر ہیں جو فیلڈ میں رہتے ہیں یقین کیجئے کہ وہ لوگ اس بارے میں شور ہیں کہ کل رات بھی انتہائیہ ہمترین ملاقاتیں ہوئی ہیں کہ کوئی درمیانی راستہ جو ہے وہ نکال لیا جائے تو ٹرمپ کارڈ تو یہ ہے کہ ان کے پاس نونلی کے کچھ بندے ہیں اور جو ذرائع بتا رہے ہیں کل کو کیا ہوتا ہے وہ کچھ اور کہانی بھی نکل سکتی ہے عمران خان سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کچھ چیزیں بدل بھی سکتے ہیں لیکن کچھ بندے ہیں کچھ لوگ ان کے پاس ہیں جو کہ جتنے لوگ ان کے گئے ہیں اور ان سے زیادہ لوگ ہیں جو کہ اس کمیے کو پورا کر دیں گے سو اس بارے میں آپ شور رہیے کہ یہ جو ستیف اس طوفے کی کہانی ہے یہ صرف پروپاگینڈا اور اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی حقیقت جو ہے وہ ہے نہیں ہے ہاں جو ٹرمپ کارڈ کی بات کی جاری ہے کیونکہ وہ تو ڈریکلی عمران خان کو پتا ہے کہ کوئی بندہ کہے نا کہ مجھے سو فیصدی پتا ہے کہ عمران خان کا ٹرمپ کہہ تو وہ یقین کیجئے وہ جھوٹ بول ہے جو ذرائع سے پتا چل لی ہیں جو باتیں ہو رہی ہیں جو اندازہ لگایا جا رہا ہے وہ یہی لگایا جا رہا ہے کہ نون لی کے کچھ بندے ان کے پاس موجود ہیں اور وہ ویڈیوز والی کہانی بھی کوئی نہیں ہے وہ جو عمران خان نے اس بات کی بھی تردید کر دیا وہ ویڈیوز ویڈیوز بھی نہیں دکھائے جائیں گی ہاں نون لی کے بندے جو ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں اگر عدالت نے فیصلہ دیا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں اگر ان کے خلاف فیصلہ آیا تو پھر یہ بھی اپنے بندے سامنے جو ہے وہ کر سکتے ہیں اب اگلی کہانی آگئی اتحادیوں کے اوپر دیکھیں اتحادی اس وقت انتہائی اہم پوزیشن اختیار کر چکے ہیں آپ نے یہ دیکھا روز خبر آتی ہے وہ فلان سے مل گیا ان کی یہ بات ہے ہوگی بار میں آتے ہیں تو نہیں نہیں ایسا نہیں ہوا یہ یاد رکھے گا اتحادی کیونکہ یہ سپریم کورٹ میں معاملہ جانے کے بعد جو اپوزیشن ہے وہ ریلائے نہیں کر پا رہی ہے اس وقت پی ٹی آئی کے کارکنان کے اوپر کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے بارے میں اگر خلاف فیصلہ آ گیا تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا اور اپوزیشن کو پتا ہے کہ ہمارے کچھ لوگوں کے بھی رابطے اس طرف ہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا اس گیم کو جو ہے وہ جو اتنا تو اب اگین اتحادیوں کے اوپر بات آگیا اب اتحادی پھر اگین وہی معاملہ ہے وہ کال کا انتظار کر رہے ہیں وہ فون کا انتظار کر رہے ہیں اور فون کا کہاں سے آتے ہیں کس طرح ہوتا ہے یہ آپ سب کو پتائیے اور وہ معاملہ ہے کیا اور کس طرح سے چیزیں چلتی ہیں یہ اس وقت لیکن فون آ نہیں رہا لوگ ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے ہیں فون انتظار کر رہے ہیں سگنلز دیکھنے کے لئے شاید اوپر والی چھت پہ بھی چڑ جاتے ہیں تو اتحادیوں کو جب تک کوئی اگزیکٹ رابطہ نہیں ہوگا اور میں آپ کو بتا دوں تب تک وہ میرا نہیں خیال فیصلہ کرنے والے ہیں اور اگر اتحادیوں نے یہ فیصلہ کر دیا آپ کو یہ واضح ہونا چاہے گا اگر اتحادیوں نے اپوزیشن کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا تو پھر اس بات کو یقینی سمجھیے کہ اشارے جو ہیں وہ پھر عمران خان کی گورنمنٹ کے خلاف ہیں پھر سیچویشن جو ہے وہ ذرا مختلف ہو جائے گی تحال things are under control عمران خان is going nowhere I'm telling you میں بڑے وسوق کے ساتھ جو خبریں ہمیں مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان is not going anywhere till now ابھی تک کی جو معلومات ہے اگلے گھنٹے کیا ہو جائے وہ اس بارے میں بتایا نہیں جا سکتا بہرحال اس بارے میں جو ہی مزید اپ ڈیٹس آئیں گی definitely میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو زیادہ زیادہ گروپس میں شیئر کریں اپنا خیال لکھیں خدا حافظ پاکستان زندہ بات